اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے قدیم کامی شاہ کی اس میں ایک مصرہ اور ایک گزل کا ایک نقطہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا گزل کے ایک مصرہ پڑھ کے سناتا ہوں پھر کامی شاہ سے آپ لوگوں کو ملواتا ہوں ان کا مصرہ کچھ یوں ہے کہ پہلے گولیاں چلاتے ہیں پھر جنازے اسے جھوٹ بولتے ہیں اور ایک اور مصرہ جو مجھے بہت پسند آیا بیٹیوں کو وباہ سمجھتے ہیں اور بیٹوں اسے جھوٹ بولتے ہیں ہم دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں بچے بچے سے جھوٹ بولتے ہیں جانے والے کو کہتے ہیں جھوٹا آنے والے سے جھوٹ بولتے ہیں جانے والے کو کہتے ہیں جھوٹا آنے والے سے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی کھاتے ہیں چاند کی قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں چاند کی قسمیں اور ستارے سے جھوٹ بولتے ہیں پھرکیوں میں دیے جلاتے نہیں پھرکیوں میں دیے جلاتے نہیں اپنے کمرے سے جھوٹ بولتے ہیں بیٹیوں کو وباہ سمجھتے ہیں بیٹیوں کو وباہ سمجھتے ہیں اپنے بیٹے سے جھوٹ بولتے ہیں حد تو یہ ہے منافقتی نیاں اپنے جھنڈے سے جھوٹ بولتے ہیں پہلے خود گولیاں چلاتے ہیں پھر جنازے سے جھوٹ بولتے ہیں پہلے خود گولیاں چلاتے ہیں پھر جنازے سے جھوٹ بولتے ہیں اچھا اچھا بتاتے ہیں سب کچھ اور اچھے سے جھوٹ بولتے ہیں ان پہ دریاں نے بھیجی ہے لانت جو کنارے سے جھوٹ بولتے ہیں ان پر دریا نے بھیجی ہے لانت جو کنارے سے جھوٹ بولتے ہیں بھونکتے تھے جناب جہل کبھی اب اشارے سے جھوٹ بولتے ہیں اچھا اچھا بتاتے ہیں سب سے اچھے اور اچھے سے جھوٹ بولتے ہیں اب یہ پوری غزل ہے میں شائر ہوں آپ جانتے ہیں دو صاحب آپ سبیر عرصے سے لکھ رہا ہوں کہانیاں بھی لکھی ہیں میں نے تنقیبی مزامین بھی لکھتا ہوں دو نوبل ہیں میرے اس پر بھی کام کر رہا ہوں دو کتابیں میری آ چکی ہیں ایک قدیم ابھی یہ ریسنٹ کتاب میری ابھی سال بھر ہوا ہے اس کو آئے ہوئے قدیم کے نام سے میرا دوسرا شیئر مجموعہ ہے پہلی کتاب اس سے پہلے یہ تجمیل ذات ادھوری ہے یہ کتاب میری آئی تھی دوہزار آٹھ میں اس کو دس سال ہو چکے ہیں آئے ہوئے اور جوب کے حوالے سے یہ ہے کہ میں سبیل عرصے سے الیکٹونک میڈیا سے وابستہ ہوں مختلف ٹی وی چینلز میں مختلف ایسٹائٹس پہ کام کیا ہے الیکٹونک میڈیا پڑھاتا بھی رہا ہوں بلکی صحافت میری شائری کا موضوع انسان ہے اور سب شائری کا ہی موضوع نہیں میری تحانیوں کا بھی موضوع انسان ہے اور میرا اپنا بھی موضوع انسان ہے آپ کو پتا ہے انسان تو کائنات کا بھی موضوع ہے خدا کا موضوع بھی انسان ہے شائری کا بنیادی موضوع تو انسان ہی ہے اب انسان میں جو بھی چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس میں خوشی بھی ہے رنج بھی ہیں آپ کے خواب بھی ہیں امیدیں ہیں اس میں انسان کے فضائل ہیں مسائب ہیں وہ تمام چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے شائری کا حصہ بنتی ہیں نظموں میں آتی ہیں وہ باتیں اشار کا حصہ بنتی ہیں یہ آپ کو سناتے ہیں انسان چونکہ انسان کا بنیادی جو ہر تو مٹی ہے تو میری یہ غزل ہے اس کی ردیف ہی مٹی ہے وہی مٹی بھرا پانی وہی پانی بھری مٹی میری کوزا گری کو دیکھتی حیران سی مٹی ہم اپنا خواب کہتے ہیں ہم اپنا راز کہتے ہیں ہم اپنا خواب کہتے ہیں ہم اپنا راز کہتے ہیں ہماری سامیہ ہے یہ کھنکتی گونجتی مٹی یہی مٹی نظر آتی ہے سہرہ اور بریہ میں یہی مکتی نظر آتی ہے سہرہ اور دریا میں سرابوں اور گلابوں میں مہتی ہے یہی مکتی محبت نے کیا روشن زمانوں اور مکانوں کو محبت سے ہوئی روشن ہماری سرمئی مکتی ہمارا منتظر ہوگا کوئی سیارہ راحت نیا ہوگا وہاں پانی وہاں ہوگی نئی مکتی ہم اپنا سبز پیراہن سنہری جسم پہنیں گے وہاں پر رنگ بدلے گی ہماری کاسمی مکتی کوئی جاتا تھا جیسے پانیوں پر وقت بہتا ہے کوئی جاتا تھا جیسے پانیوں پر وقت بہتا ہے کوئی مکتی تھی جس پر اور میں نے ڈال دی مکتی کوئی جاتا تھا جیسے پانیوں پر وقت بہتا ہے کوئی مکتی تھی جس پر اور میں نے ڈال دی مکتی چراغوں میں یہاں روشن ہماری آگ ہے کامی چراغوں میں یہاں روشن ہماری آگ ہے کامی تیرے باغوں میں پھیلی ہے ہماری تین کی مکتی وہی مکتی بھرا پانی وہی پانی بھری مکتی میں نے ایک شیر کہا تھا کہ یہ آدمی ہے جو انسان تھا کبھی پہلے یہ آدمی ہے جو انسان تھا کبھی پہلے بنایا کیا تھا اسے اور کیا بنا ہوا ہے انسان ہونا ایک بہت بڑا منصب ہے اور اسی منصب پر ہی جب آپ جاتے ہیں تو آپ اشرف المخلوقات کے منصب پر پائز ہوتے ہیں تو آپ افضل کیسے ہو جاتے ہیں ایسی تو نہیں ہو جائیں گے وہ آپ اس طرح سے ہوں گے جب آپ نے خیر کا پہلو ہوگا جب آپ کے اندر ایک روشنی ہوگی میں نے ایک شیر کہا تھا خیر مقدم کے لیے بھیج پرندوں کے حجوم خیر مقدم کے لیے بھیج پرندوں کے حجوم ایک خرابے سے تیرا عشق بچا لائیا ہوں تو میرا نظرگیہ بھی یہی ہے میرا مقصد بھی یہی ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز ہے کہ غور و فکر دیکھیں آرٹ کا کوئی بھی شعبہ ہے وہ آپ کو غور و فکر سکھاتا ہے کہ آپ فکر کرتے ہیں آپ جیسے غالب نے کہا سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے یہ پریچہرہ لوگ کیسے ہیں غمزہ و عشوہ و عدا کیا ہے تو یہ سب چیزیں جب آپ انسان سوچتا ہے غالب کا ہی ایک شیر ہے یک زبعہ زمین ہی بیکار باغ کا یا جادہ بھی فتیلہ ہے لالے کے داغ کا تو اس شیر کی جب آپ تفہیم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ تو اس کائنات کی تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ہر چیز ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے آپ ایک مچھر کو اس کائنات سے باہر نہیں نکال سکتے ہیں حیرتوں کا جہان آدمی جی کیا ہے وہم و گمان آدمی جی اکتماشا ہے یہ زمین و زمان یہ مکین و مکان آدمی جی اسم اور جسم اور یہ دل کا قلیس jó دیجئے امتحان آدمی جی کوئی گاہت نہیں یہاں غم کھا بند کیجئے دکان آدمی جی ایک ہی اختیار ہے تیرے پاک ایک ہی اختیار ہے تیرے پاک اپنے اندر کو جان آدمی جی آدمی ہے تو آدمی کے لیے کیوں نہیں مہربان آدمی جی آپ آدم ہیں آپ اشرف ہیں اس کا رکھیے کا دھیان آدمی جی اپنے رتبے کا کچھ لحاظ تو کر اپنے رتبے کا کچھ لحاظ تو کر عالی منصب مہان آدمی جی اس کی آنکھوں کو دیکھئے کامی دیکھئے آسمان آدمی جی یہ دونوں کتابیں یہ کتاب جو میں نے پہلے ذکر کیا دوزار آٹھ میں آئی کچھ لیل ذات ادھری ہے اور یہ جو ابھی سال بھر ہوا ہے اس کو قدیم یہ میرا تازہ شعری مجموع ہے یہ دونوں کتابیں فرید پبلیشر سے بھی آپ کو مل جائیں گی کراچی میں اگر آپ ہیں اردو بازار میں فرید پبلیشر بہت اچھی مشہور دکان ہے فرید صاحب نے بڑا کام کیا ہے ابت کے حوالے سے سی بک مارٹ سے مل جائے گی اور بھی کئی اردو بازار میں کئی جگہوں پہ ہے وہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں اور نئی آنے والی کتابوں میں ابھی کہانیوں کی کتاب پہ کام کر رہا ہوں کاف کہانی کے نام سے میرے اپسانوں کا مجموعہ میں نے کمپائل کیا ہے اس میں ہے تیس برتی سفتانے ہیں وہ انشاءاللہ جلدی آ جائے گی کوشش ہے اسی سال میں چونکہ کرونا وغیرہ جی وجہ سے بہت ساری بسٹرب ہو گئیں تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی اس کے علاوہ میرے نظموں کا ایک مجموعہ ہے نظم تجھ کو تلاش کرتی ہے اس میں صرف نظمیں ہیں اس کے بھی کام کر رہا ہوں دو نوویل ہیں میرے ایک ہے کشش کا پھل وہ ایک بڑا طویل نوویل ہے اور ایک میرے نوویل ہے میہ بیویل اس میں نے کام کیا ہے ایک بلکل نئے طرح کا کام ہے وہ بہت مزیدار دلچسپ نوویل ہوگا وہ میں نے اس کو بہت سارا لکھی ہے اس کام کر رہا ہوں یہ چار چھے کتابیں ایک ساتھ میری پروسس میں چل رہی ہیں میں نے جو پہلا عرب کیا آپ سے دیکھیں میں کامی جو میں نے تخلص اپنایا تو کامی کے الگ الگ مطالب ہیں کام جو ہے وہ کام فارسی میں بھی ہے کام ہندی میں بھی ہے کام اردو میں بھی ہے ایسا کام انگلیش میں بھی ہے سی ای ای لیم کام تو کامی اگر ہم اردو سے دیکھیں تو کام کرنے والا میں ایک وقت میں بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہوں میرا یہ شروع سے رہا ہے کہ میں نے کشیر بھی کہا تھا کہ تجھے ایسا کون کام سے کامی ہوا یہاں اوروں سے کچھ نہیں مجھے تجھ سے ہی کام ہے